اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشتہ فیض سب سے پہلے نیوز ہیر لائنز لاہور سے افسوس ناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں لاہور کے علاقے نیو انارکلی پانمنڈی میں دھماکے سے تین افراد جان بہر جبکہ بیس سکمی ہو گئے لاہور کے علاقے نیو انارکلی بازار کی پانمنڈی میں این اس وقت دھماکہ ہوا جب لوگوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھے دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے چھے موٹر سائنکلے اور ایٹ گیٹ کی دکانیں تباہ جبکہ گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی نواز شریف نے حمزہ شہباز کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فکمتیں عملی تیار کرنے کی ہدایت کر دی نون لکھ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے بلدیاتی انتخابات کی تیاری شروع کر دی جبکہ قائد نواز شریف نے پارٹی صدر شہباز شریف کو پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھوم لینے والوں کو نہ لینے کی بھی ہدایت کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بلدیاتی فلان تیار کر لیا ہے اسیبت میں ساتھ دینے والوں کو اس بار میدان میں اتارا جائے گا اچھی شہرت والے کارکنوں کا چناؤ کیا جائے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو ٹرانزیکشن الارٹس میں تاخیر پر سکت ایکچن لینے کا اندیہ دیتیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمرشل بینکوں کو اکاؤنٹس ہولڈرز کو ٹرانزیکشن الارٹس بھیجنے پر تاخیر کرنے پر سکت کاروائی سے خبردار کر دیا ناظرین لاہور سے ایک اور افسوسنا خبر شامل کرتے چلیں لوہاری گیٹ کے قریب دھماکے میں دو افراد جانبہ حق اور متعدد زخمی ہو گئے لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ پر دکانوں کے قریب دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی جبکہ دھماکے سے متعدد امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب کھڑی موٹر سائنکلوں کو بھی نقصان پہنچ جا واقعی کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوا پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر امتادی کاروائیاں شروع کر دی ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں بائیس افراد زخمی ہوئے جنہیں فوری ٹیبی امتاد کے لیے نیو ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ باز کی حالت تشویشناک ہے آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت دیشتگردوں اور منصوبہ سازوں کو قانون کی گرفت ملائے سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور کے علاقے نیو انارکلی میں پان منڈی میں ہونے والے بم دھماکی کی مضمت کرتے ہوئے جانبہق افراد اے لواہی تین سے ہمدردی اور افسوس کا ازہاد کیا انہوں نے دھماکے میں ہونے والے زخمیوں کی جلد صحیح جابی کے لیے دعا بھی کی ناظرین اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے ایم آر نیوز اہلیانہ لیہ کے لیے خوش خبری ایم آر نیوز چینل لا رہا ہے لیہ سے روزنامہ ایم آر نیوز اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باقبر اشارت کا 35 سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ بہت جلد آغاز روزنامہ ایم آر نیوز